دنیا کے دگج مکے باز اور تین بار کے ہیوی بیٹ ورلڈ چیمپئن محمد علی کا ندھن ہو گیا ہے چوہتر سال کے محمد علی پارکنسن بیماری سے پیڑت تھے اور کچھ ہی دن پہلے سانس لینے میں انہوں نے تکلیف ہوئی تھی جس کے بعد امریکہ کے ایریزونا کے اسپتال میں انہیں بھرتی کروائے گیا جہاں پر انہوں نے آخری سانس لی زی میڈیا سمجھا داتا ہے رشب اس پر ہمیں اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں رشب جو باکسنگ کو مکے بازی کو کافی قریب سے جانتا ہے جو محمد علی کو کافی قریب سے جانتا ہے شاید ہی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو جو انہیں تاعمر یاد رکھنے کے لیے ان کو بات دھینا کرے بہت ساری ان کی شخصیت کے ایسی باتیں رہی ہیں اگر اب باکسنگ کھیل کی بات کرے تو اسے گلوبل سپورٹ کے طور پر ایک پروفیشنل سپورٹ کے طور پر لائن لائٹ میں لانے والے اگر کسی شخص کی بات ہوگی تو وہ محمد علی کہہ جاتے ہیں ایک میڈل کار فیملی سے وہ بلانگ کرتے تھے اور کیسی سیئے ان کا نام تھا لیکن جس طرح سے انہوں نے امریکہ میں اس پورٹ پر ایک نئی پہنچان دی اس کے لیے ان کی شخصیت تو ہمیشہ لوگ یاد کریں گے روم کیلر انہوں نے لائٹ باکسنگ میں میڈل جیتا تھا گول میڈل جیتا تھا لیکن اس کے بعد میں اسی گول میڈل کو جیتنے کے باوجود محمد علی کو ریسزم کا امریکہ میں سامنا کرنا پڑا تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے امریکہ میں ریسزم کے خلاف لڑائی لڑی وہ امریکن بلاک لوگوں کے لیے ایک رول موڈل بنے تھے اگر ہم ان کی بکس پڑے جو انہوں نے لکھی ہیں تو اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے اولمپک گول میڈل کو ندی میں بھینک دیا تھا اسی ریسزم کے تلتے کیونکہ انہوں نے ایک سوڑا پوٹل شاپ میں نوکری نہیں دی گئی تھی پاپ کو پروفیشنل باکسر بنے جہاں پر انہوں نے نہ صرف امریکہ کا نام روشن کیا بلکہ ایک کھیل کو ایک نئی پہتان دی آج اگر ہم کسی بھی باکسر سے پوچھیں کہ آپ کس باکسر کو اپنا رول موڈل مانتے ہیں تو ہر باکسر کے ذہن میں سب سے پہلے اگر کوئی علام آتا تو وہ محمد علی کا ہی آتا ہے 22 سال سے وہ پارکنسن ڈیزیز سے کہیں نہ کہیں جوج رہے تھے سانس میں انہوں نے تکلیف آئی اور آج صبح آپ سے کچھ دیر پہلے ان کے پریوار کی طرف سے ان کی نیسیو کی خبر کی پوشٹی کر دی گئے ہے جس طرح کا سٹانڈ ہمیشہ سے محمد علی لیتے رہے ہیں رشب اور باکسنگ کے کھیل کو ایک نئے ستر تک وہ لے کر گئے ہیوی ویڈ چیمپئن لگاتار وہ تین بار رہے کئی لوگوں کے لیے انسپیریشن کے طور پر وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے ایک انسپیریشن کے طور پر ہی ہمیشہ انہیں جانا جاتا ہے اگر ہم ان کی باکسنگ شیل کی بات کریں تو انہوں نے ہمیشہ کہہ کر اپنی پائٹ کو جیتا تھا اگر ہم ان کے ساتھ کے دشت کی بات کریں یا پھر ان تین دشتوں کی بات کریں جب وہ انڈسیوٹڈ رہے تو وہ بتا کر جاتے تھے کہ اس پائٹ کے اندر میں دو راؤنڈ اپنے 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 تھی صرف کر دوسنا ۔ اور ناپا اوٹ کر دوسنا اور بیسا ہی وہ کرتے تھے اگر ہم آؤٹوافہ بات کریں ایک ووکنگ کریئر خاطب ہونے کے بات کی بات کریں جس وقت وہ پارکنسون ڈیزیس سے جوج رہے تھے تو ان کا جو اتتائے جو اگریشن تھا وہ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا اب سے کچھ دن پہلے کچھ مہینے پہلے کے اگر میں بات کروں تو امریکہ میں راشپتی پر سکتے بڑے جو دعوے دار ہیں ڈاللڈ ٹرمپ انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ میں مسلم لوگوں کی انٹری پر وہ بین لگا دیں گے جس کا محمد علی نے بہت سیریس تھنگ پر اپوز کیا تھا کیونکہ محمد علی خود مسلم دھکر پر خولو کیا کرتے تھے اور اس بات پر بات میں ڈاللڈ ٹرمپ کے سب خوتز نے کہی نہ کہیں مافی ہی مانگی تھی تو آپ سمجھ سکتے کہ ان کی شکریت کو امریکہ میں کسنا بڑا مانا جاتا تھا اور اگر ان کی طرف سے کوئی اپوز آنا اس نے بڑے پولیٹیشن کے لیے اس کو بیٹس پوٹ پر لا دیتا ہے تو یہ اس آدمی کی شکریت اس کے بڑے قرص کی گواہی دیتا ہے بہت بہت شکریہ روشہ محمد علی نے دھن ہوا لمبی بیماری کے بعد آریزونا کے اسپتال میں وہ بھرتی تھے چوہتر سال کی عمر میں انہوں نے الپدا کے